بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العطاق یہ کتاب ہے آزادی کے احکام کے بیان میں العد کو یقع آزادی واقع ہو جاتی ہے من الحر البالغ العاقل فی ملکی آزاد بالغ عاقل کی جانب سے اس کی ملکیت میں فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ پَس جب کہے اپنے غلام کو او امتی ہی یا اپنی باندی کو انت حرن تم آزاد ہو او معتقن یا آزاد کیے ہوئے ہو او عطیقن یا آزاد کیے ہوئے ہو او محررن اس کا معنی یا آزاد کیے ہوئے ہو او حررتکا یا میں نے تمہیں آزاد کیا او اعتقتکا یا میں نے تمہیں آزاد کیا فَقَدْ عَتَقَ پس تحقیق وہ آزاد ہو جائے گا نَوَلْ مَوْلَا الْعِتْكَ اَوْ لَمْ يَنْوِئِ خَا مولا آزادی کی نیت کرے یا نہ کرے تو آزادی جب انسان واقع کرتا ہے تو اگر وہ آزاد ہے آقل بالغ ہے تو اس کی وہ آزادی اس کی ملکیت میں واقع ہو جاتی ہے لہذا اپنے غلام یا بانی کو اگر یہ الفاظ کہے انت حرن یا معتقن یا یوں کہے حررتکا یا آتقتکا تو ان تمام الفاظ سے آزادی واقع ہو جائے گی خواہ مالک آزادی کی نیت کرے یا نہ کرے آزاد بالغ آقل جب اپنی ملکیت میں آزادی کو واقع کرے تو وہ واقع ہو جاتی ہے لہذا اپنے غلام یا بانی کو اگر کہے انت حرن یا کہے حررتکا یا کہے آتقتکا تو آزاد ہو جائے گا خواہ مالک آزادی کی نیت کرے یا نہ کرے وکذالکا اور اسی طرح حال ہے بادنکا حررن تو ان تمام الفاظ سے آزادی واقع ہو جاتی ہے اپنی باندھی کو اگر کہتا ہے فرجو کی حرن تو وہ بھی آزاد ہو جائے گی اگر اپنے غلام کو یوں کہتا ہے رأسو کا حرن یا رقبتو کا یا بدنو کا حرن تو وہ آزاد ہو جائے گا اپنی باندھی کو اگر کہتا ہے فرجو کی حرن تو باندھی بھی آزاد ہو جائے گی وَإِن قَالَ اور اگر کہے لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ کوئی مِلکیت نہیں ہے میری تمہارے اوپر وَنَوَا بِذَلِكَ الْحُرِّيَّةَ اور نیت کرے اس کے ساتھ آزادی کی عَتَقَ تو آزاد ہو جائے گا وَإِلَّمْ يَنْوِئِ اور اگر نیت نہ کرے لَمْ يَعْتِق تو آزاد نہیں ہوگا وَكَذَلِكَ جَمِيعُ کِنَایَاتِ الْعِدْكِ اور اسی طرح آزادی کے تمام کنایات ہیں تو اگر وہ کہتا ہے لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ میری تمہارے اوپر کوئی مِلکیت نہیں ہے یا کوئی اور کنائی الفاظ استعمال کرتا ہے جو آزادی میں استعمال ہوتے ہیں تو اگر ان سے آزادی کی نیت کرے گا تو آزاد ہو جائے گا اگر آزادی کی نیت نہ کرے تو وہ آزاد نہیں ہوگا اگر اپنے غلام کو کہتا ہے لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ یا کوئی اور کنائی لفظ استعمال کرتا ہے جو آزادی میں استعمال ہوتا ہے تو اگر آزادی کی نیت کرے گا تو غلام آزاد ہوگا اور اگر نیت نہیں کرے گا تو وہ غلام آزاد نہیں ہوگا وَإِذَا قَالَ وَإِن قَالَ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ میرا کوئی غلبہ نہیں ہے تمہارے اوپر وَنَوَا بِهِ الْعِتْقَ اور اس سے نیت کرے آزادی کی لم یاتک تو وہ آزاد نہیں ہوگا اپنے غلام کو کہتا ہے لا سلطان علی علیک میرا تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں ہے اور نیت بھی آزادی کی کرتا ہے تو وہ غلام آزاد نہیں ہوگا اپنے غلام کو کہتا ہے لا سلطان علی علیک میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں ہے اور اس سے آزادی کی نیت بھی کر لے تب بھی وہ غلام آزاد نہیں ہوگا وَإِذَا قَالَ اور جَبْ کہے ہَذَا ابْنِ یہ میرا بیٹا ہے وَسَبَتَ عَلَى ذَلِكَ اور اس پر جمع رہے او قَالَ یَا کہے ہَذَا مَوْلَا یہ یہ میرا مولا ہے او یَا مَوْلَا یَا کہے اے میرے مولا عَتَقَ تو وہ آزاد ہو جائے گا وَإِن قَالَ اور اگر کہے یَا ابْنِ اے میرے بیٹے او یَا اَخِي یَا اے میرے بھائی لَمْ یَا تِك تو آزاد نہیں ہوگا اپنے غلام کے بارے میں کہتا ہے ہَذَا ابْنِ اور اپنی اس بات پر جمع رہتا ہے تو اس صورت میں وہ آزاد ہو جائے گا یا اپنے غلام کو کہتا ہے ہَذَا مَوْلَا یَا یہ میرا مولا ہے یَا یَا مَوْلَا یَا اے میرے مولا تب بھی وہ آزاد ہو جائے گا اپنے غلام کے بارے میں کہتا ہے ہَذَا ابْنِ اور اس پر جمع رہتا ہے وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر اپنے غلام کو یوں کہے ہَذَا مَوْلَا یَا یہ میرا مولا ہے یا کہے یَا مَوْلَا یَا اے میرے مولا تو بھی وہ غلام آزاد ہو جائے گا لیکن اگر اپنے غلام کو یوں کہتا ہے یَا ابْنِ یَا یَا اَخِي اے میرے بیٹے اے میرے بھائی تو اب وہ غلام آزاد نہیں ہوگا وَإِن قَالَ لِغُلَامٍ اور اگر کہے غلام کو لَا يُولَدُ مِسْلُهُ لِمِسْلِحِ کہ پیدا نہیں ہو سکتا اس جیسا اس جیسے کے لئے هذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے عَتَكَ عَلَيْهِ تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا عند ابی حنیفت رحمه اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک وعندہما لا يعتَكُو اور صاحبین کے نزدیک آزاد نہیں ہوگا اپنا اس کا غلام ہے اور ان دونوں کی عمر اتنی ہے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا لیکن مالک اس کے بارے میں کہتا ہے هذا ابنی تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ آزاد ہو جائے گا اور صاحبین فرماتے ہیں وہ آزاد نہیں ہوگا مالک اور غلام ان دونوں کی عمریں ایسی ہیں کہ وہ غلام اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا عمر ایسی ہے ان دونوں کی لیکن مالک کہتا ہے هذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ غلام آزاد ہو جائے گا صاحبین فرماتے ہیں وہ آزاد نہیں ہوگا وَإِن قَالَ لِأَمَتِهِ اور اگر کہے اپنی باندھی کو وَإِنْ أَنْتِ تَعْلِكُنْ تُو تَلَاقْ وَالِيهَي وَيَنْوِي بِهِ الْحُرِّيَّةَ اور نیت کرے اس کے ساتھ آزادی کی لم تعتق تو وہ آزاد نہیں ہوگی اپنی باندھی کو کہتا ہے انتِ تَعْلِكُنْ اور نیت آزادی کی کرتا ہے تو وہ باندھی آزاد نہیں ہوگی اپنی باندھی کو کہتا ہے انتِ تَعْلِكُنْ اور نیت آزادی کی کرتا ہے تو وہ آزاد نہیں ہوگی وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ اور اگر کہے اپنے غلام کو انتَ مِسْلُ الْحُرِّ تم آزاد کی طرح ہو لم یاتک تو وہ آزاد نہیں ہوگا وَإِنْ قَالَ اور اگر کہے ما انتَ إِلَّا حُرٌ تم نہیں ہو مگر آزاد عَتَكَ عَلَيْهِ تو وہ آزاد ہو جائے گا اس پر اپنے غلام کو کہتا ہے انتَ مِسْلُ الْحُرِّ تو وہ آزاد نہیں ہوگا اگر یوں کہتا ہے ما انتَ إِلَّا حُرٌ تو وہ آزاد ہو جائے گا اپنے غلام کو کہتا ہے انتَ مِسْلُ الْحُرِّ تو وہ آزاد نہیں ہوگا لیکن اگر کہتا ہے ما انتَ إِلَّا حُرٌ تو وہ آزاد ہو جائے گا وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَرْجَبْ مَالَكُ ہو آدمِ ذَا رَحِيمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ اپنے زیرہ محرم کا عطاق علیہِ تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا انسان اگر اپنے زیرہ محرم کا مالک ہو جائے مثلا اپنے باپ کا یا اپنی بیٹی کا مالک بن جائے تو وہ فوراً آزاد ہو جاتے ہیں انسان اگر اپنے زیرہ محرم کا مالک ہو جائے مثلا انسان اپنے باپ کا یا اپنی بیٹی کا مالک ہو جائے تو وہ فوراً اس پر آزاد ہو جاتے ہیں وَإِذَا عَتَقَ الْمَوْلَى بَعْزَ عَبْدِهِ اور جب آزاد کرے مالک اپنے بازِ غلام کو عَتَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْزُ تو آزاد ہو جائے گا اس پر وہ باز وَيَسْحَا فِي بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ اور محنت مزدوری کرے گا اپنی بقیہ قیمت میں اپنے مالک کے لئے عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ امام صاحب کے نزدیک وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں يَا تِكُ قُلُّهُ آزاد ہو جائے گا وہ سارا مالک نے اپنا آدھا غلام آزاد کر دیا تو وہ آدھا تو آزاد ہو جائے گا بقیہ آدھے میں کیا ہوگا امام صاحب فرماتے ہیں بقیہ آدھے میں اپنے قیمت کے بقدر وہ محنت مزدوری کر کے مالک کو رقم دے تو آزاد ہو جائے گا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ فوراں پورا ہی آزاد ہو جائے گا مالک اگر اپنے آدھے غلام کو آزاد کرتا ہے مثلا کہتا ہے تمہارا نصف آزاد ہے تو وہ نصف تو آزاد ہو جائے گا لیکن باقی نصف کے بارے میں کیا ہوگا امام صاحب فرماتے ہیں وہ بقیہ نصف میں اپنے قیمت کے بقدر مثلا پوری قیمت ہزار ہے تو پانچ سو کے بقدر محنت مزدوری کرے گا اور مالک کو وہ رقم فراہم کرے گا اور صاحبین فرماتے ہیں وہ پورا ہی آزاد ہو جائے گا آدھا نہیں آزاد ہوگا بلکہ پورا ہی فوراں آزاد ہو جائے گا وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَعْجَبْهُ غُلَامُ بَيْنَ شَرِيْكَنِ دُو شَرِيْكُونَ فَأَعْتَكَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ پس آزاد کر دے ان میں سے ایک اپنا حصہ آتا کا تو وہ آزاد ہو جائے گا فَإِنْكَانَ الْمُعْتِكُ مُوسِرًا پس اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے فَشَرِيْكُهُ بِالْخِيَارِ تو اس کا شریک اختیار کے ساتھ ہے انشاء آتا کا اگر چاہے تو آزاد کر دے وَإِنْشَاءَ زَمَّنَ شَرِيْكَهُ اور اگر چاہے تو زامن بنائے اپنے شریک کو قیمت نصیبی ہی اپنے حصے کی قیمت کا وَإِنْشَاءَ استَسْعَ الْعَبْدَ اور اگر چاہے تو محنت مزدوری کروائے غلام سے وَإِنْكَانَ الْمُعْتِكُ مُوسِرًا اور اگر آزاد کرنے والا تنگ دست ہے فَشَرِيْكُ بِالْخِيَارِ تو شریک اختیار کے ساتھ ہے انشاء آتا کا اگر چاہے تو آزاد کر دے وَإِنْشَاءَ استَسْعَ الْعَبْدَ اور اگر چاہے تو غلام سے محنت مزدوری کروائے وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ صاحبین فرماتے ہیں لَيْسَ لَهُ إِلَّا الزَّمَانُ نہیں ہے اس کے لئے مگر زمان مع الیسارِ مالداری کے ساتھ دو آدمیوں کے درمیان مشترک تھا دو آدمی اس غلام کے مالک تھے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کا حصہ تو آزاد ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے یہ آزاد کرنے والا مالدار ہے یا تنگ دست ہے اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو شریک کو تین اختیار ہیں نمبر ایک وہ بھی اپنا حصہ آزاد کرے نمبر دو وہ اپنے اس شریک کو اپنے حصے کی قیمت کا زامن بنائے مثلا غلام کی قیمت ہزار ہے تو پانچ سو کا اس کو زامن بنائے اور نمبر تین وہ غلام سے پانچ سو کی محنت مزدوری کروائے اور اس سے وہ پیسے لے اور اس کا حصہ بھی آزاد ہو جائے گا اور اگر آزاد کرنے والا تنگ دست ہے تو پھر شریک کو دو اختیار ہیں نمبر ایک وہ بھی اپنا حصہ آزاد کرے اور نمبر دو وہ غلام سے سائی کروائے یہ تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اگر اس کا آزاد کرنے والا مالدار ہے تو یہ صرف اس کو زامن بنا سکتا ہے دوسرا شریک اور اگر آزاد کرنے والا تنگ دست ہے تو دوسرا شریک غلام سے صرف محنت مزدوری کروا سکتا ہے تو اگر ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک تھا ایک آدمی نے ایک شریک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کا حصہ تو آزاد ہو جائے گا پھر دیکھیں گے کہ یہ آزاد کرنے والا مالدار ہے کہ تنگ دست ہے اگر مالدار ہے تو دوسرے شریک کو تین اختیار ہیں نمبر ایک وہ بھی اپنا حصہ آزاد کر دے نمبر دو وہ اپنے شریک کو اپنے حصے کی قیمت کا زامن بنا دے مثلا ہزار کل قیمت ہے تو پانچ سو کا زامن بنا دے اور نمبر تین غلام سے صحیح کروائے مثلا پانچ سو کی محنت مزدوری کروائے اور اس سے وہ پیسے لے لے اور اگر آزاد کرنے والا تنگ دست ہے تو پھر شریک کو دو اختیار ہیں نمبر ایک وہ اپنا حصہ آزاد کر دے اور نمبر دو وہ غلام سے محنت مزدوری کروائے یہ ساری تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے صحیح بین فرماتے ہیں آزاد کرنے والا مالدار ہے تو دوسرا شریک اس کو فقط زامن بنا سکتا ہے اور اگر آزاد کرنے والا تنگ دست ہے تو دوسرا شریک اس سے صرف محنت مزدوری کروا سکتا ہے وَإِذَشْتَرَا اور جب خریدے رجلانے اور جب خریدے دو آدمی ابن احد ہمہ ان میں سے ایک کے بیٹے کو عَتَكَ نَسِيبُ الْأَبِعِ تو آزاد ہو جائے گا باپ کا حصہ وَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ اور اس پر کوئی زمان نہیں ہوگی وَكَذَلِكَ اِذَا وَرَسَاهُ اور اسی طرح حال ہے جب وہ دونوں اس کے وارث ہو جائیں وَالشَّرِيقُ بِالْخِيَارِ اور شریک اختیار کے ساتھ ہے انشاء عَتَكَ نَسِيبَهُ اگر چاہے تو آزاد کرے اپنا حصہ وَإِن شَاءَ اِسْتَسَعَ الْعَبْدَ اور اگر چاہے تو غلام سے مزدوری کروائے دو آدمیوں نے مل کر ایک کے بیٹے کو خرید لیا ان دونوں میں سے ایک کے بیٹے کو خرید لیا دو آدمیوں نے مل کر ایک غلام خریدا اور غلام ان دو میں سے ایک کا بیٹا تھا یا وہ دونوں اس کے وارث بن گئے اور وہ جس کے وارث بنے ہیں وہ ان میں سے ایک کا بیٹا ہے تو اب جس کا بیٹا ہے تو اس کا حصہ تو آزاد ہو جائے گا اور اس پر کوئی زمان بھی نہیں ہوگی لیکن جو دوسرا شریک ہے اس کو پھر دو اختیار ہے نمبر ایک وہ اپنا حصہ آزاد کر دے اور نمبر دو غلام سے محنت مزدوری کروائے اپنے حصے کے بارے میں دو آدمیوں نے مل کر ایک غلام خریدا یا دو آدمی مل کر ایک غلام کے وارث بن گئے اور اتفاق سے ان دونوں میں سے ایک کا وہ بیٹا ہے تو اب باب کا حصہ تو آزاد ہو جائے گا اور اس پر کوئی زمان بھی نہیں ہوگی باقی رہا دوسرا شریک تو اس کو دو اختیار ہیں نمبر ایک وہ اپنا حصہ آزاد کر دے اور نمبر دو وہ غلام سے اپنے حصے کے بقدر محنت مزدوری کروائے وَإِذَا شَهِدَا اور جب گواہی دیں کل واحد من الشریکین شریکین میں سے ہر ایک علالآخر دوسرے پر بالحریت آزادی کی سَعَلْ عَبْدُ تو سائی کرے غلام لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کے لئے فی نصیبی ہی اس کے حصے میں موسی رین کانا او موسی رین خواہ دونوں مالدار ہوں یا دونوں تنگ دست ہوں عند ابی حنیفت رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں ان کانا موسی رین اگر وہ دونوں مالدار ہیں فلا سعایتا تو کوئی سعی نہیں ہوگی وَإِن کانا موسی رین اور اگر وہ دونوں تنگ دست ہوں سعا لہما تو سعی کرے ان دونوں کے لئے وَإِن کانا أحدهما اور اگر وہ ان میں سے ایک موسی رین مالدار والآخر موسی رین اور دوسرا تنگ دست سعا للموسی رین تو محنت مزدوری کرے مالدار کے لئے وَلَمْ يَسْعَ لِلْمُوسی رین اور مزدوری نہ کرے تنگ دست کے لئے دو آدمی ایک غلام کے مالک تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے تو غلام ان دونوں کے بارے میں سعی کرے گا ان دونوں کے حصے میں محنت مزدوری کرے گا اور پیسے دے گا خواہی دونوں تنگ دست ہوں یا دونوں مالدار ہوں یہ تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک تفصیل یہ ہے دونوں مالدار ہیں تو یہ غلام ان کے لئے سعی نہیں کرے گا دونوں تنگ دست ہیں تو یہ غلام ان دونوں کے لئے سعی کرے گا اگر ایک مالدار اور ایک تنگ دست ہے تو مالدار کے لئے تو سائی کرے اور تنگ دست کے لیے تو مالدار کے لیے سائی کرے گا لیکن تنگ دست کے لیے سائی نہیں کرے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ دو آدمی ایک غلام کے مالک تھے اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ایک کہتا ہے کہ تم نے اپنا حصہ آزاد کیا وہ دوسرا کہتا ہے کہ تم نے اپنا حصہ آزاد کر دیا گواہی دے دی تو غلام ان دونوں کے لیے محنت مزدوری کرے گا ان دونوں میں سے ہر ایک کے حصے کے لئے سائی کرے گا خواہ دونوں مالدار ہیں یا دونوں تنگ دست ہیں یہ تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دونوں مالدار ہیں تو یہ ان کے لئے سائی نہیں کرے گا دونوں تنگ دست ہیں تو یہ ان دونوں کے لئے سائی کرے گا اور اگر ایک مالدار اور ایک تنگ دست ہے تو مالدار کے لئے سائی کرے گا اور تنگ دست کے لئے سائی نہیں کرے گا